بسم اللہ الرحمن الرحیم موتارم سامین و ناظرین میری طرف سے آپ کو السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اور جو سلسلہ میں نے آپ سب کے لئے تاریخ کا شروع کیا ہے آپ کو یقینا پسند آ رہا ہوگا آپ کی رہنمائی اور مصبت رائے میرے لے کسی بھی تحفے سے کم نہیں امید کرتی ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے اور تنقید کو ضرور شامل کریں گے سامین و ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے عنوان کی طرف پچھلی ویڈیو میں ہم نے قدیم خٹک قبیلے کے بارے میں پڑھاتا آج ہم خٹک قبیلے کے کوچ کے بارے میں تاریخ کے اوراک سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے خٹک قبیلے کا کوچ پشتون قبائل کی اپنی اپنی قبائلی تقسیم ایسی ہے کہ ہر ایک قبیلہ علیدہ خطہ زمین پر زمانہ قدیم سے قابض ہے عام طور پر اس قبیلے کے درمیان دوسرے قبیلوں کے افراد کم ہی رہتے ہیں ان کو قبائل میں تقسیم کرنا علیدہ علیدہ خطہ زمین پر قبضہ جمانہ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جگڑنے کی یہیں قدیمی وجوہات تھی جو آج تک ان میں موجود ہیں آج بھی کسی زئی یا پتی کی چرہگاہ میں کسی دوسرے قبیلے یا پتی کا آدمی مال و مویشی وغیرہ چرانے کیلئے لے جائے تو ان میں تقرار اور جگڑا شروع ہو جاتا ہے زمانہ قدیم سے دنیا کے دوسرے قبائل کی طرح پشتون قبائل بھی گلابانی کرتے تھے مال و مویشی پالنا ہی ان کا واحد پیشہ تھا یہیں وہ قدیمی پیشہ تھا جس نے ان کو قبیلوں میں علیدہ علیدہ حتی زمین کی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے پر مجبور کیا تھا اپنے مال و مویشی کے لئے وہ چرہگاہیں تلاشت کرتے پرتے رہتے تھے سرسبز وادیاں اور پہاڑ جہاں جنگل ہوتا اور گاس اکتا تھا اور جہاں جہاں پانی دستیاب ہوتا وہ ایسی چرہگاہوں کو تلاش کر کے پہنچ جاتے تھے اس قدیم زمانے میں قبائل کے عبادی کم تھی اس لئے بغیر قبضوں کے چرہگاہیں پڑی رہتی تھیں جن کو تلاش کیا جاتا تھا اور جہاں وہ ممائے اپنے مال و مویشی کوچ کر کے چلے جاتے تھے کیونکہ اپنے قبیلے کے علاقے سے دور جانا اس وقت خطرے سے خالی نہ ہوتا اس لئے قبیلے کے حدوں کے اندر ہی افراد کو رہنا پڑتا تھا اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا سرمایہ یہیں مال و مویشی ہی ہوا کرتا تھا اس لئے ان کا چوری ہونا چرہگاہوں سے چپا کر زبا کرنے کے لئے لے جانا یا کسی جانور کو کسی دوسری چیز کے بدلے میں اس کو چپا کر دے دینا اس قسم کے عام واقعات ہوتے تھے اس زمانے میں اگر کسی کا مالی جائزہ لینا مقصود ہوتا تو مالک کے مال و مویشی کے اقسام اور تعداد سے لگاتے تھے ہر قبیلی کی یہ کوشش ہوتی کہ اس کے پاس ایسا علاقہ ہو جہاں ان کو اور ان کے مال و مویشی کو ضروریات زندگی محسر ہوں پشتونوں کے شمالی سمت والے علاقوں پر سکندر آزم سے لے کر دور جدید تک مختلف نسلوں کے حملہ آوروں جن میں ایرانی آریہ یونانی ہن ستین اور مغل وغیرہ زیادہ مشہور ہیں سے گزر کر ہندوستان پر حملے کرتے تھے ایسی حاملہ آور فوج کے لیے مال و مویشی کی بڑی ضرورت پڑتی تھی ایسے شواہد ہیں کہ وہ زبردستی چرہ گاؤں سے ہانگ کر اپنی فوج کی خوراک کے لیے مویشی لے جاتے تھے سکندر کی فوج سے لے کر سکوں کی فوج تک سب نے ہی یہی زبردستی چین کر مال و مویشی لے جانے کا کام کیا ہے حقیقت صورتحال یہ ہے کہ تاریخ کے عظیم فاتح سکندر آزم، تیمور لنگ، چنگیز خان اور حلاکو خان وغیرہ سب ڈاکو اور لٹیرے تھے پشتون قبائل نے انہی سے یہ سبق سیکھا تھا کہ ہر طاقتور کو یہ حق ہے کہ وہ کمزور سے جب چاہے اس کا مال و مطا چین لے لوٹنے اور چیننے کے اعتمال سے پشتونوں میں نئے شمالی پہاڑی علاقوں سے جنوبی پہاڑی علاقوں کی طرف جن میں شمال کی نسبت کم درے تھے زمانہ قدیم میں کوچ کیا ہوگا ان کو اپنے معلوم عویشی اور اپنے زندگی میں امنوں اور تفضل ملنا تب ہی ممکن ہوتا جب وہ حملہ آوروں کے راستوں سے ہٹ کر دشوار گزار پہاڑوں میں قیام کرتے تھے جہاں تک حملہ آوروں کی پہنچ مشکل تھی حملوں کی توقع کم تھی مورحین کا خیال ہے کہ ایسا کوچ ضرور ہوا ہے روایات خانہ کوچی کو ذر شبون کی اولاد غوریہ خیل اور غوغے خیل کی طرف منصوب کرتی ہے ہوئی ہے ہمیں تاریخ کی روشنی میں خٹک قبیلے کے پہلی رہائش کا پتہ وزیرستان کے ذرخیز اور خوشگوار ابو ہوا والید وادی شوال میں ملتا ہے اگرچہ یہ تاریخ خٹک کے مصنف جناب وقعب خٹک نے تو یہ لکھا ہے کہ ہزاروں سال سے پہلے ہم خٹکوں کو کوئے شوال میں جو کہ کوئے سلمان کی شمال مشرق شاہوں کا نام ہے کی وادی اور سوترہ سوترہ کی پاڑیوں میں جو کہ کوئے شوال کی شاخیں ہیں پاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس قبیلے کی کچھ آبادی وزیرستان کے کوئے شوال میں اسی زمانے میں کچھ آبادی سوترہ زلہ کرک کی پہاڑیوں میں آباد تھی این ممکن ہے ایسا ہی ہو مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ جس زمانے کی باتیں ہیں قبیلہ خٹک کے روشن تاریخ میں اس سے بہت بعد میں شروع ہوتی ہے اس لئے اس میں اختلاف اور غلطیوں کی گنجائش ہے اگر روایات پر تک کیا کیا جائے جبکہ ان حالات میں اس کے سوا چارہ نہیں کہتے ہیں کہ خٹک قبیلہ وزیر شوال میں اپنے پڑوس کے بٹنی قبیلے کے قریب تھا یہ وہ زمانہ تھا جس میں شادی اپنے قبیلے سے باہر نہیں کی جاتی تھی اور کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کا رشتہ بھی عام طور پر قبول نہیں کرتا تھا اس سلسلے میں ایک خٹک نوجوان نے ایسی حرکت کی جو پشتوں کے ضابط اخلاق کے منافی تھا نباوری پشتوں کا ناک رکھنے والا قبیلہ خٹک کے پاس اس وقت صرف ایک ہی چارہ تھا کہ وہ وادی شوال سے کوچھ کر کے کہیں اتنے دور چلے جائیں کہ اپنے پڑوسی قبیلے کے ساتھ آنکھیں چار نہ کر سکیں بٹنی شیخ بٹن کی اولاد ہونے کے ناتے ان کی حصیت استانہ داروں کی رہی ہے اس زمانے میں ان کی معمولی ناراضگی مولنے نہ بڑھے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی ایسے حالات کے تحت خٹک قبیلے نے شوال سے کوچھ کرنے کا انقلابی فیصلہ کیا اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ کوئی قبیلہ بھی حصوں میں بٹھ کر ایک شاخ کو دوسرے سے دور نہیں رکھا جا سکتا تھا وہ زمانہ جس کی لاتی اس کی بینس کا زمانہ تھا مجبوراً سارا قبیلہ ایک ساتھ چلتا تھا یہ ان کی مجبوری تھی اس کے سبق کوئی چارہ نہ تھا کوچھ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہوا کرتا تھا اس لئے شک ہے کہ شوال سے حجرت سے پہلے ان کا حصہ کہیں اور آباد ہو یعنی یہ کہ شوال اور سوترہ میں بیعق وقت آباد نہیں ہو سکتے تھے خٹک قبیلے کے اس کوئی شوال کے علاقے کو چھوڑنے سے بہت پہلے ایران کا ایک قبیلہ کوچھ کر کے ان کے پاس آیا تھا جس کا نام ارمڑ تھا ارمڑوں نے نہ لڑائیاں لڑیں اور نہ ان کے علاقوں پر قبضہ جمانی کی کوشش کی دی کیونکہ وہ ایک امن پسند قبیلہ تھا اس طرح خٹک قبیلے کے مرضی کے مطابق ان کے آبادی کے اندر ہی کارنی گرم اور مقیم کے قصبوں میں آباد ہو گئے تھے خٹکوں نے انہیں اپنے علاقوں کے اندر ہی رہنے کی اجازت دے دی تھی ارمڑا ایران کا ایک قدیم آتش پرست قبیلہ تھا ان کے قدیم جدیالہ کا نام امرولو بان تھا کوئی شوال سے ہی کوچ کے دوران خٹک اپنے چند ہمسائے ہنی اور منگل قبائل کو ہمرا لے کر وادی ٹوچی علاقہ بنو آ گئے تھے علاقہ بنو میں نہر صدو صدرہ ونٹر اور اس کے گر نزدیک کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے اپنی بھیڑ بکریاں صدرہ ونٹر تھل دبک اور چشمی میں چراتے تھے جانروں کے حفاظت کے لئے کچھ خام آبادیاں بھی منالی تھیں اور کابستے بابر کی قابل کی فتح سن پندرہ سو چار ایسوی سے چند سال بعد جب خوراسان دریائے دجلہ کے علاقے کابل اور کندھار کے سوبوں اور بنجاب اور دیلی میں کئی حکومتوں میں کموں بیش افرہ تفریق کی صورتحال تھی گانی اور منگل بی بنوں کا علاقہ چھوڑ چکے تھے شیطکوں نے میں اپنے چپڑوسیوں کی طرح رہنے کی بجائے دعوت شروع کر دی تو ہٹکوں نے بھی وہاں مزید رہائش مناسب نہ سمجھی اس کے علاوہ ان کی ضروریات کے لیے یہ علاقہ کافی نہ تھا جہاں سے انہوں نے مشرق کی طرف مزید کچھ کر کے سوترہ کی وادی میں آ گئے تھے یہاں اس وادی میں وہ تمام ضروریات زنگی مہیا تھیں جن کی ان کو تلاش دی اول تو یہ شوال کی خوشگوار آب و ہوا کے عادی تھے بننو کی آب و ہوا میں رہنا مشکل تھا وادی سوترہ نزلہ کرک سطح سمندر سے ساڑھے تین ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے جہاں کی آب و ہوا شوال کی طرح خوشگوار ہے یہ ایک صحت افضاء مقام ہے پانی وافر اور جگہ جگہ چشمیں بہتے ہیں اس کے تین اطراف پہران ہیں جو اس زمانے میں جنگلات سے ڈکے ہوئے تھے یہ وادی بزات خود بڑی زخیز تھی حفاظت کی نکتہ نگاہ سے بھی یہ ایک محفوظ جگہ تھی پہلے پہل بنو سے خٹک کا سارا قبیلہ اسی وادی سوترہ میں آ گیا تھا یہ وہ مشعور وادی ہے جس کے متعلق خوشخال خان خٹک نے اپنی دیوان میں بار بار ذکر کیا ہے چونکہ سارے خٹک ابتدام بنو سے کوج کے بعد اسی وادی میں آباد ہوئے تھے غالباً اسی بنا پر تاریخ خٹک میں شوال کے ساتھ سوترہ کے ساتھ ساتھ ذکر آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیق وقت یہ قبیلہ ان دونوں جگہوں پر آباد تھا یہاں سے اس قبیلوں کو چاروں طرف پھیلنے کا موقع ملا کچھ جنوب کی طرف سوترہ کے ساتھ واقعہ درہ چچلی سے نکل کر موجودہ زلہ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں آباد ہو گئے یہ بنگی خیل قبیلہ تھا جو ساغری کے بیٹے بنگی کے اولاد ہیں اور کچھ مشرق میں شکر درہ کے طرف پھیل گئے دریہ سندھ کو عبور کر کے موجودہ زلہ ٹک کے جنوب مغربی علاقے تک آباد ہو گئے یہ ساغری قبیلے کے افراد تھے جن کے ہمراہ اس کے چھوٹے بائی نندرک کی اولاد بھی تھی اوروں نے مغرب میں موجودہ زلہ بنو کے سرود سے لگے ہوئے تل کے میدانی علاقے میں ڈیرے جمالی ہے اور دوسرے شمال اور شمال مغرب کی طرف لطمر سے لے کر دلن تک جا بسے جس کے راستے میں کربوغا، ٹیری اور گوری گوری وغیرہ کے مشہور گاؤں آتے ہیں اس زمانے میں ریسی سے کوہار تک قوم اور اگزائی آباد تھی مغرب کی سمت سے برستہ درہ کورم قبیلہ بنگش عوارہ گردی کے اتے ہوئے یہ آیا جایا کرتے تھے اتفاق سے اور اگزائیوں کی بنگش لوگوں سے دشمنی ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر ایک قبیلہ درہ کورم سے لے کر کوہار تک زرخیز میدانی لاکے پر قویز ہونا چاہتا تھا اس دشمنی نے آخر جنگ کی صورت اختیار کلی خٹک قبائل جنوب مشرقی سمت سے کوہار کی طرف بڑھ رہا تھا بنگشوں اور خٹکوں کا مفاد اسی میں تھا کہ وہ متحد ہو کر اور اگزائیوں سے لڑیں اس عداوت میں دو فیصلہ کن لڑائیاں با مقام محمد زائی اور پتی کے قریب ہوئیں جو کوہار سے باترتیب تین اور چار میل کے پاس لے پر جانب مغرب اور جانب جنوب واقع ہیں ان لڑائیوں میں قبیلے اور اگزائی کو شکست ہوئی اور وہ تیرہ کے بہرانوں کی طرف پسپا ہوئے تھے بنگش اور خٹک فاتے ہوئے چنانچہ وعدے کے مطابق خٹکوں نے پٹیالا زیڑا تورہ جیرہ تک کا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا اس علاقے میں وہ خوب پلے پھولے بنگش اور خٹک قبائل کے مابین گداخیل اور لاچی کا درمیانی پہاڑ سرحد مقرر ہوا جو تعدہال قائم ہے خٹک تیری سے ہوتے ہوئے سماری اور گداخیل گاؤں کے سرہ تک اور پھر دائیں طرف کو جا کر گھنوٹ اور خوشحال گڑھ وغیرہ کے علاقوں نظام پور سے ہوتے ہوئے کوئی چرارٹ کے علاقے خوڑا تک جا بسے خٹکوں کے اس شمالی سمفتوحات اور پہلاو کے وقت راستے میں چند چھوٹے قبیلے جو کسی غیر اور دور ممالک سے کوچ کر کے آئے تھے جیسے مفلکی اور سینی مفلکی مغلوں یا منگولوں کی اولاد اور سینی سنن کی اولاد تھے جو چین سے آیا تھا ان کو خٹکوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا اس طرح جلوزائی ڈنگرزائی اور یا خیل ان علاقوں میں موجود تھے یہ سب قبیلے وقت گزرنے کے ساتھ ان کے ساتھ الہاقی بنے موخیر و ذکر تین قبائل کو خٹکوں نے ٹیری کے زیرے اثر کر دیا تھا شمال کی علاقے خوڑا سے لے کر جنوب کے زلہ میں اوالی کے تحصیر عیسیٰ خیل اور موجودہ زلہ ٹک کے جنوب مغربی حصے اس لمبے چوڑے علاقے میں لمبائی شمالا جنوبان ایک سو پچاس میل اور چوڑائی شرکن غربان چالیس میل ان کے ساتھ کوئی غیر قبیلہ باد نہیں ہے جو ملنے جننے جنگ یا کسی دوسری ضروریات کی بنا پر ایک ہٹا ہونے کی صورت میں ان کی درمیان حائل ہو سکے آج اگرچہ انتظامی لحاظ سے خٹک قبیلہ زلہ میاں والی زلہ بنوں زلہ کوہارٹ زلہ اٹک زلہ پشاوار زلہ مردان اور زلہ کرہ کے ساتھ مختلف ازلہ اور مختلف صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن ان کی زمین کی پٹی آپ اس میں اسی طرح ملی اور جوڑی ہوئی ہے ایک خطہ زمین ہے اس کلیے سے زلہ مردان کے علاقہ بینجی کی خٹک آبادی مستشنہ ہے جو اسی پٹی سے کٹی ہوئی علیدہ خطہ زمین ہے اب آخر میں کتاب کے سنیری اقوال میں سے ایک اول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ تاریخ وقت کا گواہ سچائی کی شمع یادو کی زنگی زنگی کا استاد اور قدیم زمانے کا قاسد ہوتا ہے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو اب تک پہنچ سکے اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشیاں دیں شکریہ اللہ حافظ